اسلام علیکم دوستو کیا حال امید کرتا ہوں خیریہ سی ہوں گے آپ سب لوگ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خان صاحب نے ٹک ٹاک پہ اپنے نام سے بقیدہ کاؤنٹ ریجسٹر کروا لیا ہے کاؤنٹ بنوایا ہے اور بیس گھنٹوں میں ون میلین انہوں نے کمپلیٹ کی اپنے فالور اور تقریبا تیس گھنٹوں میں پچیس لاکھ ان کے فالور بن گئے ہیں اور وہ ٹک ٹاک پر ٹک ٹاک ریش کر گئی ہے اتنے تیزی سے ان کی ویڈیو وہ وائرل ہوئی ہے ان کو فالور ملے ہیں تو خان صاحب ٹک ٹاک پہ آنے پہ کیوں فیصلہ کیا ہے جی آپ سب کو ملوم ہونا چاہیے کہ خان صاحب کا آر اڈیو پی ٹی آئی کا جو ان کا جماعت اس کا کاؤنٹ ٹاک پہ تھا تو خان صاحب ایک بین الاقوامی جو میڈیا تھا اسے انٹرویو دے رہے تھے کیونکہ خان صاحب پہ بندیاں ہیں ہم جو پاکستان کا الیکٹرونک میڈیا ہے وہ پاکستان خان صاحب کی تصویر ان کا نام گہرا جہاں ان کی خبر نہیں دیتے تو بندیاں ہیں وہ بین الاقوامی ایک میڈیا چینل کو انٹرویو دے رہے تھے تو ان کی جو سوشل میڈیا کی ٹی ایم انہوں نے خان صاحب کا جو پہ ان کا پی ٹی آئی کا جو افیشل ان کی پارٹی کا جو چینل تھا اس کو ان کے سٹینڈ پہ لگا کے سامنے رکھ دیا تو خان صاحب ادھر بین الاقوامی دارے کو انٹرویو بھی دے رہے تھے چینل کو بھی تو ادھر اپنے وہ چینل پہ جو ان کا تھا پی ٹی آئی کا ادھر بھی لائک تھے تو دس مینے لوگوں نے مختلف گفٹ لائک کیا گفٹ کیا دیکھ رہے تھے تو دس کروڑ کے قریب انہوں کو لائک دیکھ رہے تھے دس مینے لوگوں نے گفٹ سینڈ کیے ڈائمنڈ سینڈ کیے تو تب ان کی ٹیم نے ان کو دکھایا کہ آپ کی فین فالنگ تو ٹک ٹاک پہ بہت ہے تو ادھر اپنا پارٹی کے نام سے نہیں اپنا خود کا کاؤنٹ ریجٹر کروائے انہوں نے کروائے اور بیس گھنٹوں میں ون میلین کمپلیٹ گیا ابھی تیس گھنٹے ہوئے ہیں تو دائیس میلین پچیس لاکھ ان کے فالور بن گئے ہیں تو خان صاحب ٹک ٹاک پہ آئے ہیں تو وائل ہو گئے ہیں تو ان کو ٹک ٹاک پہ آنے کی ضرورت نہیں ضرورت تھی لیکن ان پہ میڈیا پہ پوندی ہیں تو زیادہ زیادہ رسورسز کے ذریعے لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتے ہیں تو کیونکہ ٹک ٹاک بھی دنیا کی ساتھ عرب بادی ہے اس میں سے پانچ پانچ کروڑ عرب تو ٹک ٹاک چلاتے ہوں گے تو دہات میں اگر دیکھ لیں آپ تو دہات میں بھی یوٹیوب کسی کو چلانا آتا نہ ہو اور فیس بک چلانی آتی نہ ہو ٹک ٹاک آج کل صاحب نے رکھا ہوئے ہیں تو ٹک ٹاک پہ بھی خان صاحب کی پروچ ہوگی ہے وہ اب ہر اپنے جو پاکستانیوں سے بات کر سکیں گے ٹک ٹاک پر لائیب آسکیں جب ویڈیو کے ذریعے ان کے جو دوسری ویڈیو آئی وہ بھی اس میں اپنا وارجسٹر کروانے کا کہہ رہے ہیں تو ان کا بیسکلی مقصد تھا لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا زیادہ لوگوں کے ساتھ ان کا پانچ اپنی پوسیبل کرنا تو انہوں نے اپنا کانٹ بنوایا اپنے نام سے اور بہت تیزی سے وائرل ہو رہے ہیں تو شاید وہ ایک ماہ میں پاکستان کے سب سے زیادہ فالو رکھنے والے ٹک ٹاکر تو نہیں کہہ سکتے لیڈر ہیں وہ لیکن وہ بن جائیں گے تو یوٹیوب پہ بھی ان کے ڈیٹھ ملین سبسکرائبر ہیں تو فیس بک پیج پہ بھی ان کے تیرہ ملین ہیں اسٹرگرام پہ پاکستان کے ٹاپ کے ہیں وہ تو طریقہ ساکھ مختلف چینلز ہیں فیس بک یوٹیوب پہ ان پہ بھی ان کے سبسکرائبر ہیں لیکن یہ ٹک ٹاک پہ آتے گئے ہیں خان صاحب چھا گئے ہیں آتے ہی تو یہ خان صاحب کو چھانا اتنا آسان کام نہیں کسی انسان کے لیے ان کی محنت ہے انہوں نے بیس سار پہلے کرکٹ کھیلے رہی ہے اس کے بعد انہوں نے شوکت خانم نمل یونیورسٹی یہ بنائی ہے فلائی کام کی ہیں تین ہسپٹل کینسر کے بنائے انہوں نے تو اس کے بعد انہوں نے ستائیس سال جد و جہد کی وزیراعظم بنے ہیں تو ان کی پوری ایک محنت ہے سٹرگل ہے ستر پی اتر سال ان کی ایک سٹرگل ہے محنت ہے تب جا کے اللہ پاک میں محنت کسی کی ضائع نہیں کرتا تو یہ ان کو سٹرگل محنت کا اتنے فالور تو بننے تھے سو میں سے اسی فیصد ان کے پاکستانی جو ان کو لائک کرتے ہیں تو وہ بہت تیزی سے ان کے بات کرنے کا مقصد جائی تھا کہ اتنے کیوں تیزی سے وہ اتنے ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ان کو کیوں فالور ملے کیونکہ سب پاکستانی ان سے پیار کرتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ وہی پاکستان کو مشکلات سے نکال چکتے ہیں تو یہ پلیٹ فارم تھا ہم کے پاس ٹک ٹاک پہ تو ٹک ٹاک پہ آپ کو اگر ٹیچر ہیں ڈاکٹر ہیں جو بھی ہیں کیونکہ دہات دہاتی زندگی میں بھی ٹک ٹاک لوگ یوز کر رہے ہیں شہروں میں تھی کرتے کرتے تھے تو ڈاکٹر ہیں آپ انجینئر ہیں جو بھی ہیں آپ کو ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنوانا چاہیے بنانا چاہیے تاکہ آپ اس پہ اپنی ٹیچنگ کی انجینئرنگ کی مختلف شعبے ہیں زندگی کے ضرور نہیں آپ فنی یا اس طرح کی کوئی بات کریں آپ کوئی بھی صحت کی ویڈیو کوئی بھی اسلامی آپ کیونکہ بڑا رسورس ہے لوگوں تک پہنچنے کا یہ تو آپ اپنے ٹیلنٹ ہے فنی ہے ادا کرے گا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو ضرور بنانا چاہیے یہ نہیں رہنا چاہیے کہ میں بڑا سنسیبل ہوں اگر خان صاحب بنا سکتے ہیں تو آپ کو بھی ٹک ٹاک پہ اپنا کاؤنٹ بنانا چاہیے تو آپ سنسیبل اگر آتنے آپ ہیں تو اپنے اس صاحب سے ویڈیو ڈالیں ایڈیوکیشن کی ڈاٹر کی مختلف زندگی کے شعبے ہیں جو مہارت رکھتے ہیں رات کا ہوگئے مختلف ویڈیو ڈال سکتے ہیں تو آپ انکار نہیں کر سکتے کسی بھی ایپ کا کسی بھی سوشل میڈیا کی کسی بھی ایپ کی اہمیت کا آج کے دور میں اگر آپ انکار کریں گے تو آپ انکار نہیں کر سکتے تو برحال آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد جائی تھا کہ خان صاحب ٹک ٹاک پہ آگئے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنی جلدی وہ بیس ملین کرتے ہیں مجھے تو لگ رہا ہے ایک ماہ میں وہ انشاءاللہ کر جائیں گے تو خان صاحب اللہ پاک ان کے لئے لمبی زندگی کریں اور پاکستان کے لئے یہ مشکلات کچھ کم ہو تو انشاءاللہ خان صاحب کو ہم سپورٹ کرتے ہیں میرا بھی ٹک ٹاپ پہ جو چینل تھا اس میں زیادہ ترہ سی فیسو خان صاحب کی ویڈیو ہوتی ہیں جو بہارے ہم نے دیکھی ہیں زمان پارک میں ہم نے سہری افطاری کی ہوئی ہے ریلیاں کی ہیں تو وہ انشاءاللہ بہارے پھر آئیں گی انشاءاللہ خان صاحب پھر ان پہ جو بندیاں ختم ہوگی اور پھر وہ جلسے جلوس سب کچھ انشاءاللہ لیکشن آ رہا ہے اس لیکشن میں انشاءاللہ سب کچھ ہوگا